حمید کے خلاف متعدد شکایات پر تفتیش کی گئی ریٹائر لیفرینر جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے بعد از ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف فرضیوں پر کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے برگیڈیر غزنفر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے تیزیاکار ہیں ہم ان سے سوالے سے بات کریں گے برگیڈیر صاحب بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ہے لیفرینر جنرل فیض حمید کو سر فوجی کاروائی کا ان کے خلاف آغاز کر دیا گیا ہے اور فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کیا کہ یہ گا سر ہمارا رابطہ برگیڈیر صاحب سے منکتہ ہو گیا ہے ہم اس سوالے سے مزید بھی بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ لیفرینر جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر یہ کاروائی شروع کی گئی ہے لیفرینر جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا آغاز کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے نجی ہاؤزنگ سکیم کے معاملے پر ریٹائیڈ لیفرینر جنرل فیض حمید کے خلاف متعدد شکایات پر تفتیش کی گئی ایسا بتایا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے بریگیریر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ان سے سوالے سے بات کریں گے بریگیریر غزنفر صاحب بہت شکریہ صاحب نے جوائن کیا اسلام علیکم سر سر ہمیں بتائیے گا لیفرینر جنرل فیض حمید کے خلاف فوجی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کوٹ مارشل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کیا کہیے گا سر سارے معاملے پر اگر تفشیش ان کے خلاف مکمل ہو گئی ہے جس کا تفشیش کی عمل کا اس کی ریکمنٹیشنز کا اس کی کنکلوجنز کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ وہ تفشیش اگر آرمی کے اندر ہی ہوئی ہے تو وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے تو اگر وہ تفشیش ہو چکی ہے کیونکہ میں اس کے تفشیش کے پہلو تے اس طرح کیونکہ تفشیش کے دو طریقے کار ہوتے ہیں پاہ فوج میں اس کے لئے کوٹ اف انکوائری کانسٹیچوٹ کی جاتی ہے کوٹ اف انکوائری ہوتی ہے وہ اجھاب دے رہے گا وہ لیپٹرین جنرل ہیں تو اس کی خلاف کوٹ اف انکوائری ان کے ہی کوئی رینک کا آفسر کرے گا اس کے اندر پورا بورڈ ہوتا ہے دو تین آفسرز ہوتے جو کوٹ اف انکوائری کر کے پر اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ریکمنٹیشنز دیتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا جو الزام ہے وہ ثابت ہو گیا ہے اور اس الزام کے ثابت ہونے کی طرف میں یہ یہ کاروائی کی جائے اس میں کوٹ مارچل بھی ہوتا ہے اجنسٹیٹیو ایکشن بھی ہوتا ہے سویہ رپریمانڈ ہوتا ہے اب میں اس چیز کی جو ڈیٹیلز ہیں ان سے واقف نہیں ہوں لیکن اگر وہ تفشیش مکمل ہو گئی ہے اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے خلاف کوئی کوٹ مارچل کا آغاز کیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر تو یہ کنکلوٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو الزامات ان کے خلاف لگائے گئے ہیں جو کہیں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ یہ کوئی ٹاپ سیٹی کے الزامات ہیں تو اگر جو الزامات ان کے خلاف لگائے گئے ہیں پھر وہ زمینوں سے یا فائنجنسل کرپشن سے تعلق رکھتے ہوں گے تو اس کے اوپر بیس کر کے اگر یہ چیز ثابت ہو گی اس لیول کی انفولمنٹ ہے جس کے ذریعے بہت سخت سزا دینی ہے تو پھر اس کے لیے کوٹ مارچل یا فیل جنرل مارچل اس کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس پر اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک پوری کوٹ ہوتی ہے اور جو بیٹھتی ہے تو اس میں جو صاحب ظاہر ہے وہ لیفٹ ان جنرل ہیں تو وہاں پہ کن کریں گے پھر کوٹ کے پریزیڈنٹ ہوں گے دو میمبر ہوں گے پھر پروسیکیوشن ہوگی جو اس کیس کو پیش کرے گی اس کو ثابت کرے گی جو چارجی کیونکہ انکوائری کے بعد کوٹ کا اپنا پروسیجر ہوتا ہے ضرور نہیں ہوتا کہ انکوائری کی ریکمینٹیکشن سے مل کے ہی ان کو سزا دے وہ ہیرنگ کرتی ہے اور اس ان شواہد کا موازنہ کرتی ہے ان ڈاکومنٹس کا موازنہ کرتی ہے جن کے اوپر بیٹھ کر کے اس چیز کی اس ازام کو پروو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ ڈیفنس ہوتا ہے ڈیفنس اٹارنی ہوتا ہے جو قومن جس کے خلاب الزام لگا ہوا ہے وہ خود کرتا ہے یا اگر اس میں تھی سائلس سکت نہیں ہوتی تو پھر سٹیٹ جیفنس فٹنس پرووائیڈ کرتی ہے تو پھر وہاں پہ بحث و مباہثہ ہوتا ہے اور یہ کاربائی کچھ سائم تک چلتی ہے اور اس کے بعد پھر عدالت جو ہے کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے جو ازام لگایا گیا ہے اور جو اس کے سامنے شواہد سامنے آئے ہیں اس میں مطابق ان کو کتنی سزا دینی چاہیے یہ لیٹر سٹیج پہ ہے ابھی میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کی خبر سنکے کہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف ڈسکریٹ طور پر اوپن لی تو کسی پیپر میں نہیں آیا یا کہیں سے ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی طور کسی فائننچل یا کسی زمین کے حساب سے یا کسی چیز سے ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے ایسی خبریں گزرتی گزرتی خبریں آ جاتی تھی کہ جی فیصل ہمیں خلاف کچھ کاربائی ہوگی لیکن جہاں تک کوئی چارجز یا کوئی ایسی انوالمنٹ کا تو کہیں کسی جگہ پریس میں یا کسی جگہ نہیں آیا بھارل اگر یہ عمل تفشیش کا کوورٹ ٹیم کو یعنی آرمی نے اپنے اندر اس عمل کو مکمل کیا ہے تو پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انکوائری کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ جو پروسیجر ہے آگے سزا دینے کا یہ چلے گا اور پھر اس میں ویٹ کرنا پڑے گا کہ دیکھئے کس طرح عدالت پیٹی ہے اور وہ کیا فیصلہ کرتی ہے سار ہمارے ساتھ رہے گا اندر امینوائل بریگیڈیر محمود شاہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں دفاعی تدزیہکار ہیں بہت شکریہ بریگیڈیر سار آپ نے جوائن کی ایسی پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ کس کس طرح سے یہ جو پروسیس ہے یہ آگے چلے گا سر اگر انکوائری مکمل ہو جاتی ہے چارجز سامنے آ جاتے ہیں اور ان کے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں تو کس قسم کی سزائیں ہیں جو اس طرح کے معاملے میں دی جا سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو اگر اس میں قید انوارڈ نہ ہو اور کوئی جرمانہ وغیرہ ہو یا کوئی دوسری تعدیبی سزا ہو تو اس کے لیے سمری پاس آرمی چیف کے پاس ہے وہ یہ پوچھے گا ان کو آرینڈ کہا کے وہ انتے پوچھے گے کہ کیا آپ کو میرا جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا اور جب یہ کہتا ہے کہ قبول ہوگا تو پھر وہ سائن کر دیتے ہیں اور اگر نہیں قبول تو وہ فیل جرنرل کوٹ پاسٹ سے سب سے شارٹ ہوتا ہے تو وہ فیل جرنرل کوٹ پاسٹ کو کنوین کرے گا اور وہ جو ہے اس فیل جرنرل کوٹ پاسٹ میں اس کو اپنے وکیل کی بھی اجازت ہے اور اس طرح پرسیکیوشن جو ہوتا ہے وہ آرمی کا کوئی آفستہ پرسیکیوشن مقررہ کر کے ان کے خلاف جو چارجز ہیں ان کو پڑھنا اور اس کے مطابق ایویڈنس جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا اور ان کی وکیل سفائل یا ان کا وکیل ہے وہ بھی اپنا حق دفاع کا استعمال کرتے ہوئے ان بات کرے گا اور آخر میں پورٹ مارشل کا جو بھی پریزنٹ ہے وہ اپنا فیصلہ لکھے گا اور پھر جو ہے اس کو اگزامن کرنے کے لئے جیج ایڈوکیٹ جنرل براہس میں بہتے جائے گا اور میں خیال میں وہ دو تین دنوں میں اس کو اپروو کر رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کانون کے مطابق ہے اور یہ سزا سنائی جائے گا وہ پھر جو پریزنٹ ہے وہ اس سزا کو سنائے گا یہ پروسیزر ہے جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس حوال اس سے بتائیے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے عرصے تک آرمی ایکٹ کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے ہمارے اوپر بھی لاغو ہے اگر ہم ایسی کو وائلٹن کرتے ہیں تو آرمی جو ہے وہ لیتی ہے ایکشن اور میں اخبر ہیں کچھ چارجیں جو ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس نے کچھ کیا ہوگا کوئی سیاسی لوگوں سے ملاقات کی ہوگی کوئی بیان دیا ہوگا یا کوئی اور جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے بیان کیا جائے گا اور اس کے اوپر جو بھی آرمی ایکٹ ہے لاغو ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے مطابق اس کو سزا نہ دیں ٹھیک ہے سر یہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان آرمی کی جانب سے کتنا سٹرونگ میسج دیا گیا ہے کہ چاہے وہ نچلی سطح کا کوئی بھی بندہ ہو یا بہت اوپر پوسٹ پر ہو وہ کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں ہے کوئی بھی ڈسپلین سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا یا کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف ہر حال میں کاروائی ہوگی ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دن قبل جو ہے وہ پریس ٹرک کی تھی جس میں ان سے سوالے سے سوال کیا گیا تھا جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کاروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم اس پر تفتیش کر رہے ہیں اور یقینی طور پر آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں گا اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آرمی میں پہلے بھی کوئی نو ٹالرنس زیرو ٹالرنس کی سیچویشن تھی ہم نے خود فیض کی ہے بتیس چونتیس سال میں نے نوکری کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی جو ہے بلکل کلیر ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی اور اس میں سے کسی کو معاف نہیں کیا جاتا میں خیال میں یہ پہلی بار ہے کہ کسی ڈی جی آئی ڈی جی آئی سائی کو یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہے اور اس کی ذمہاری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب آدمی اس عوضے پر فائز ہو تو اس کے باوجود میں خیال میں ان کی جو سیاست میں کردار ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ جرم کیا ہوں گے اور ابھی اس کے سزا اس کو ملے گی برگیڈیر محمود شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے اس حوالے سے ڈی جی آئی سپی آرنے میں اپنی انگرشتہ پریس کانورس میں بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ وہ انتشاری ٹولہ جو کہ بدنام کرنا چاہتا ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ان کے لئے بھی بڑا سٹرانگ میسیج ہے چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر ہوں یہ بالکل میرا شاہد میں سب کے لئے ہے اور آرمی نے بڑا اچھا کیا ہے اس کے اوپر مٹھی نہیں ڈالنی چاہیے جو بھی اس نے خلاف ہو جی کی ہے پہلے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں گے تو تب دوسرے لوگ کو میسیج جائے گا کہ آرمی کے اندر زیرو ٹالرنس ہے ان چیزوں کا ٹھیک ہے سر کیا یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں سر کیونکہ ابھی فوج کے اپنے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس انہوں نے شو کی ہے کہ جو بھی قانون سے بالہ در ہوگا سمجھے گا خود کو لیکن اس کو قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو اس کے علاوہ جس طرح بھی رضوان نے آپ سے بات کی انتشاری ٹولے کے حوالے سے اس کو بھی کیا یہ واضح پیغام گیا ہے کہ اس کے لئے بھی زیرو ٹالرنس ہے جو بھی قانون سے بالہ دس اپنے آپ کو سمجھے گا اس کو اسی طرح سے کٹہرے میں آنا ہوگا اور اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ بالکل میرے خیال میں سو فیصد ان کے لئے ایک کلیر میسیج ہے اور اس میں آرمی جو ہے وہ کوئی وقفہ نہیں کرے اس میں اس کو سٹیٹ اوے ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کی بات ہے یہ جو انہوں نے نو مئی کو کیا تھا جی وہ ملک کے اسٹیٹ او پاکستان کے اوپر حملہ تھا اور اس کے بارے میں قانون بالکل کلیر ہے سمہاو یہ سپریم کورٹ یا یوڈیشیری ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میرے شال میں وہ بچے گیا نہیں برکیڈر محمود شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں